اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لیف سٹائل ویچ سہیدہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بڑے ہی مزیدار قسم کی ریسپی جو کہ ہے سپائسی چکن ونگز ڈبل فرائی میتھر کے ساتھ اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے چار باؤنڈ کے قریب میں نے یہ چکن ونگز لے لیے ہیں سکن آپ اتار دیں یا سکن کے ساتھ رکھیں آپ کی مرسی ہے میں نے سکن کے ساتھ رکھا ہے ون ٹی سپون سرک کٹی میر، ہاف ٹی سپون نمک یا آپ اپنے حسب زائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون کالی میرچ ون ٹی سپون ادھرک، ون کپ کون سٹارچ اور ان سب چیزوں کو ہم چکن میں ڈال کر مکس کریں گے یہ سب چیزیں جو یہاں پڑی ہیں یہ ہم سوس بنانے کے لئے استعمال کریں گے ٹو ٹی سپون اویل ون ٹی سپون مسترد سوس ون ٹی سپون لے لیں بارک بارک کٹ کر ٹو ٹی سپون سویا سوس چار جو ہمینے درائی چلی لے لی ہیں رڈ ون ٹی سپون سرکا ون کپ ٹی سپون براؤن شگر چکن میں ہم کالی میرچ شامل کریں گے سرک دلی میرچ، نمک اور ادھرک اور کون سٹارچ ڈال کے اچھی طرح ہم چکن ونگز کو مکس کریں گے تاکہ یہ سب مسالیز کے اندر شامل ہو جائیں اچھی طرح ایک کپ میدہ لیں گے اور مکس ہوئے ونگز کو ہم میدے کے اندر اچھی طرح ڈپ کریں گے تاکہ یہ ہمارا ڈبل کوڈ ہو جائے ڈبل کوڈ ہونے کی وجہ سے اوپر سے ونگز کرسپی رہیں گے اور اندر سے سوفٹ ہو جائیں گے آئل کو میڈیم ہائی ہیٹ پر کرم کریں آئل میں ونگز کو ایک ایک کر کے ڈالنا شروع کریں ڈیپ فرائی کرنا ہے ہم نے ٹین سے ٹویل منٹ تک جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے یاد رہیے کہ ہم نے اس کو ہنڈر پرسن نہیں پکانا ایٹی پرسن پکائیں گے پانچ منٹ ایک طرف سے پکائیں اور پانچ منٹ دوسری طرف سے پکائیں یہ دیکھیں ابھی یہ کچھے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا گولڈن کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے پھر ہم اس کو دوبارہ فرائی کے لیے ڈالیں گے آئل کافی گرم ہے آپ اس کو تھوڑا تھنڈا کریں اب ہم نے اس کو دس منٹ تک فرائی کرنا ہے سارے جو ونگز ہیں میں ایک ہی دفعہ ڈال دیتی ہوں اگر آپ کے پاس پین چھوٹا ہے تو آپ تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالیں پوشش کریں کہ سارے ونگز جو ہے آئل کے اندر ڈپ ہو جائیں اور اچھی طرح فرائی ہو یہ دیکھیں ونگز اپنا کلر چینج کر رہے ہیں اور یہ دکھنے میں بھی کافی کرسپی لگ رہے ہیں ان کا کلر بھی بہت خفصت نکل آیا ہے اور یہ ٹچ کرنے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کافی ہارڈ ہیں پر یہ اندر سے اتنی ہی جیوسی اور کرنچی ہوں گے اب ہم سوس تیار کریں گے 2 ٹیبل سپون آئل لے لیں اس میں ہم نے 1 ٹیبل سپون لیسن ڈالا ہے ٹرائی چیلی ڈال دیں ہیٹ میٹیم رکھیں تاکہ لیسن کو پکا سکیں اور دوسری چیزوں کو اس کے اندر شامل کر سکیں لیسن کے ساتھ جو ڈرائی مرچیں فرائی ہو رہی ہیں اس کی خوشبو بڑی ہی مسئدار قسم کیا رہی ہے ہلکہ سا اس کو سنہری کریں گے اب اس کے اندر ہم کیچپ کو شامل کریں گے اور سوئر سوس ڈال دیں گے مستڈ سوس بھی ڈال دیں اس سے اس سوس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے اور آخر میں ہم نے اس میں براؤن شگر شامل کرنا ہے براؤن شگر جو ہے وہ سویٹ ٹیسٹ کے لیے اور شائن کے لیے ہوتی ہے اور اس کو تین سے چار منٹ تر ہم اچھی طرح فرائی کریں گے اس کے بعد آپ اس میں ونگز کو شامل کریں اور اچھی طرح میکس کر لیں ونگز بلکل رڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی یہ ڈش بن کے نکلی ہے اگر آپ نے بھی اسی میٹھپ کو فالو کیا تو آپ کی ڈش بھی لا جواب بنے گی یہ ایک ساتھ کرنچی اور جوسی بھی ہے اور سپائسی اور سویٹ بھی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا سبسکرائب کا بٹن ضرور بریس کیجئے گا دباو میں یاد رکیگا اللہ حافظ